گلبرگاہ شہر میں گیارہ سال کی عمر میں ایک لڑکے نے محض چھے مہینہ بائیس دن میں قرآن کو حفظ کر ایک مثال خیام کر دی ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيَدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِ نَالِقًا وَالْفَوْزُ الْمُبِينِ آج کے موجودہ دور میں اکثار ہر گھر میں بچے دن رات موبائل فون میں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں اور وہیں دوسری طرح کچھ ایسے بچے بھی موجود ہیں جو اپنے اصل مقصد کو پہچانتے ہوئے دنیاوی تعلیم کے ساتھ پوری شدہ سے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ ویڈیو گلبرگاہ شہر کے مسجد ابو حریرہ کا ہے اس مسجد میں آرزی طور پر عثمان بن افان لی تحفظل قرآن نامی ایک مدرسہ چلایا جا رہا ہے جس میں کل ساٹھ طلباء و طالبات قرآن حفظ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ابو بکر امیراللہ حسینی نامی گیارہ سالہ یہ لڑکا پہلا طالب علم ہے جس نے صرف چھ مہینہ بائیس دن میں مکمل قرآن کو حفظ کر لیا ہے ابو حریرہ مسجد میں جناب فضلت الشیخ محمد اسماعیل جامعی کی صدارت میں اس مدرسے کو پچھلے آٹھ مہینے سے چلایا جا رہا ہے اس مدرسے میں کل پانچ اساتیزہ موجود ہیں جو تجویت کے ساتھ اچھی خیارات کی تعلیم اور تربیت دے رہے ہیں قرآن آفیس کے لیے مدرسوں میں چار سال کا کورس کرایا جاتا ہے لیکن اس مدرسے میں دیڑھ سے دو سال کے درمیان مکمل کورس کمپلیٹ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس مدرسے میں گیارہ سال کی عمر میں محض چھ مہینہ بائیس دن میں قرآن حفظ کمپلیٹ کرنے پر ایک پروگرام آرگنائز کیا گیا تھا جس میں چیف گیشت جمعیت اہل حدیث گلبرگاؤ یادگیر صدر جناب بابا نظر محمد خان اور فضلت الشیخ سراج مدنی شیخ عبدالشکور عمری خطر شیخ عبدالصبور اسری اور دیگر کئی علماء اکرام یہاں موجود تھے ان کے علاوہ مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کے ماباب اور انجینئر ڈاکٹرز اور دیگر کئی شہر کے ذمہ دار یہاں موجود تھے اس پروگرام میں محض چھ مہینہ بائیس دن میں قرآن حفظ کمپلیٹ کرنے پر ابو بکر امیراللہ حسینی کو تمام لوگوں نے دعائیں دی اور ساتھ ہی کچھ لوگوں نے انعامی طور پر سائیکل اور دیگر خیمتی تحفے دیئے ہیں مزید جانکاری کے لیے اس ویڈیو کو انٹرک ضرور دیکھیں بڑی اور خوشی اور مسرط کی بات ہے کہ آج مجید ابو حریرہ خمر کولی میں الحمدللہ آج ایک مدرسے کا پروگرام ہوا جس میں ایک حافظ جو چھ مہینے باویز دین کے اندر جو ہے حافظ بنا ہے بچہ جس کا نام ابو بکر ہے میں اپنی دل کی گہرائیوں سے ان کے والدین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس مدرسے کا نام عثمان بن افان ملتحفظ الخران ہے اور یہ مدرسہ جو ہے فیلحال آردی طور پر مسجد ابو حریرہ الہدیس میں چل رہا ہے اللہ کے کرم سے ساٹھ بچے جو ہے یہاں داخلہ لے چکے ہیں حمدللہ پورے لڑکے اور لڑکیاں شعب حفظ میں جو آٹھ مہینے کے اندر جو ان کا سیلیبس تھا وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی جو بھی یہاں طلبہ پڑھ رہے ہیں ان کے ماباپ کو جزائے خیر دے اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی جتے بھی حفاظ یہاں حفظ کر رہے ہیں ان کو جل سے جل ان کی بھی قرآن کمپلیٹ کرے آج اس پروگرام کے اندر ایک جو ہے قرآن کا موجودہ دیکھنے میں ملا الحمدللہ جو بچہ چھ مہینے باویس دن میں جو ہے قرآن ان تو حفظ کرتا ہے تو آپ اندازہ لگائیے یہ صرف قرآن کا ہی موجودہ ہے اور بچہ وہ اسکول پڑھتے ہوئے جو ہے یہاں قرآن پڑھ رہا ہے اس کی جو ہے خیرات کیا ہے بچوں کی جو ہے اندازے قرآن جو پڑھنے کا ہے ماشاءاللہ آج جو اس پروگرام کے اندر آ کر جو ہے ایک روحانی جو ہے خوشی محسوس ہوئے میں تمام اساتذہ اور بالخصوص ہمارے اس مدرسے کے روح روان جو ہے اسمائل صاحب جامعی کا میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کو اور اللہ سے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقصد میں کامیات دیں اسلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات اللہ علاقہ علاقہ شکر ہے آج مسجد ابو حریرہ میں اسمائل بن حفان لتحفظ القرآن کا ایک چھوٹا سا جلاس انتقاب عمل میں آیا جس میں ادارے کا پہلا طالب علم ابو بکر بن امیر اللہ حسینی نے قرآن مجید کو حفظ کیا حضرات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس بچے نے صرف چھ ماہ بائیس دن میں اپنے مطلب قرآن مجید کو مکمل کر لیا ہے حفظ کر لیا ہے تو اس پر میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرو کم ہے کہ یہ ایک بچہ نہیں بلکہ اس کے لئے اور بھی کئی بچے ہیں جنہوں نے چند ہی مہینوں میں دس پارے بارہ پارے پندرہ پارے انہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہے میں آپ آباب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے بچوں کو اسمائی منفران لتحفظ قرآن میں داخل فرمائیں اور یہ ادارہ فی الحال اسمجید ابو حریرہ نورانی محلہ گلبرگاہ میں چل رہا ہے انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ بچہ اگر زہین ہو اور ماباپ اگر ہمیں ساتھ دیتے ہیں تو انشاءاللہ بچہ دیر سے دو سال میں انشاءاللہ حضر کر لے گا ہم یہ اللہ سے امید کرتے ہیں اور اس دعوے کو پورا اس وقت ثابت کر سکتے ہیں ہمارا یہ دعا اس وقت پورا ہو سکتا ہے جب تک کہ جب آپ ہمارا ساتھ دیں انشاءاللہ والعجیز اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آپ کو ہم کو تمام کو قرآن مجید کی خدمت کرنے کی توفیق اسی فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انتیس جنوری دو ہزار تیویس کو مدرسہ عثمان بن افان لتحفیظ القرآن الكریم میں جو مزد ابو حریرہ قمر کالونی میں چل رہا ہے حاضری کا موقع ملہ الحمدللہ اس موقع پر ایک بچے نے جس کا نام ابو بکر بن احمد ہے جو ہمارے بازوں میں ماشاءاللہ بیٹھا ہوا ہے چھ مہینہ بائیس دن میں اس نے بچے نے قرآن کو حفظ کیا ہے جو انتہائی قابل مبارک باد ہے یہ بچہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس بچے کو دنیا اور آخرت میں مزید ترقی عطا فرمائے یہ مدرسہ فضلت الشیخ اسماعیل جامعی حفظ اللہ کی نگرانی میں ماشاءاللہ اپنی ترقی کی طرف غامزن ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس مدرسے کو دندونی راج چوبنی ترقی عطا فرمائے لوگوں کے شر خساد اور بری نظر سے اللہ حرب العالمین اس مدرسے کو محفظ رکھے اور آپ لوگوں سے یہ وزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس مدرسے میں ضرور شریک کرائیں تاکہ بچے آپ کے قرآن کی تعلیمات سے آراستہ اور پیراستہ ہوں اور جس بھی طرح کا تعاون اس مدرسے کے لئے آپ کر سکتے ہیں حد تل امکان کرنے کی کوشش کریں السلام علیکم رحمت اللہ کی برکاتہ آج اس عثمان بن افان جو مدرسہ یہاں پر ابو بکر نامی ایک بچہ جو صرف چھے میں باویس دن میں حفظ کر کر فراغت حاصل کیا ہے میں مواربت پیش کرتا ہوں اس بچے کو اور اس کے استادوں کو اور میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس مدرسے میں جو یہاں پر ایک بہترین تعلیم کا انتظام ہے اپنے بچوں کو شریک کرائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس مدرسے کے لئے خیال کرے کہ اللہ نے جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا ہے اس مدرسے کی ترقی کے لئے تعاون کرے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو کچھ سے پڑھ سکے اور ان کو جو ہے اچھا عمل کر سکے ہر چیز دکھائی بتائی جاتی ہے حدیث بتائی جاتی ہے قرآن میں آیتوں کا ترجمہ بتائی جاتا ہے اللہ کا لاکلاک شکر ہے کہ میرے بچہ بھی حفظ مکمل ہو چکا ہے صرف چھے ماہ باویس دن میں مکمل ہوئا ہے اور تمام حضرہ سے وزاری شرک آپ بھی اپنے بچوں کے اس ادارے سے محفظ کرنے فرمائیں تاکہ وہ بھی اچھے سے اچھے تعلیم حاصل کر سکے اور اس ادارے کے لئے آپ بھی تعاون کر سکتے ہیں آپ کی دعائیں کا آپ کے ہر چیز کا جو ہے بدلہ ملے گا آخر انشاء اللہ